پارس کلناوت جنہوں نے انڈین ٹی وی سیریل انوپاما میں سمر شاہد کے رول سے بہت ہی زیادہ پاپولارٹی گین کی جبکہ کرنٹلی وہ کنڈلیا بھاگیا میں راجیب لوتھا کے رول میں اداکاری کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جہاں ان کے فینز ان کے اس رول سے بہت ہی زیادہ محضوظ ہو رہے ہیں جی تو گائز آج کی اس لائف سٹائل ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پارس کلناوت کی لائف سٹائل اور بائیو گرافی شیئر کرنے والے ہیں اگر آپ پارس کلناوت کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور ساتھی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو ٹیملی ملتی رہیں پارس کلناوت جن کا ریال نیم پارس بوشن کلناوت ہے وہ اپنے نک نیم پارو سے جانے جاتے ہیں چھے فور دو انچ کی ہائٹ اور بہت ہی خوبصورت ہیزل گری آئیز رکھنے وارے پارس کلناوت پروفیشن سے ایک ایکٹر اور موڈل ہیں پارس کلناوت 9 نومبر 1996 کو بینڈرہ مہاراشترا انڈیا میں پیدا ہوئے جبکہ سال 2023 کے اکورڈنگ ان کی کرنٹ ایٹ 27 ایرز اوڈ ہے پارس کلناوت جن کی نیشنیلٹی انڈیا اور ان کا ریلیجن ہندو ازم ہے وہ 2017 میں ٹی وی سیریل میری درگا میں سنجے پرنس کے رول سے بہت ہی زیادہ فیمس ہوئے جس کے بعد وہ 2018 میں مریم خان ریپورٹنگ لائیو میں ریحان تھاکورو کے رول میں اداکاری کرتے ہوئے دکھائی دئیے 2019 میں انہوں نے ایک اور سیریل لال عشق میں کبیر کا رول ادا کیا جبکہ سال 2020 سے 2022 تک انہوں نے انڈیا ٹی وی سیریل انوپاما میں کام کیا جو کہ ان کی کیریئر کے لیے ایک بہت ہی زیادہ ترننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور اسی انڈیا ٹی وی سیریل کے دوران انہوں نے دو ویب سیریز میں بھی کام کیا اس میں دل ہی تو ہے اور عشق آج کل شامل ہیں اور انہیں ویب سیریز دل ہی تو ہے میں بہت ہی شاندار پرفارمس کے بعد دیجیٹل ڈیبیو آف دا یئر کے آوارڈ سے بھی نوازا گیا چلیے گائز اب بات کرتے ہیں پارس کلناوت کی ایجوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے اپنے سکول کی ایجوکیشن ناگپور سے حاصل کی ہے جبکہ انہوں نے اپنے کالج اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن ایس کے سومیا کالج آف آر سائنس اینڈ کامرس مومبائی سے حاصل کی ہے اور ایجوکیشن کوالیفیکیشن میں ان کے پاس بھی قوم کی ڈگری ہے پارس کلناوت جن کی ہوبیز میں جیمنگ اور وائٹنگ کرنا شامل ہے اگر ان کی ابھی تک کی کسی کانٹرو ورسی کی بات کریں تو جولائی دو ہزار بائس میں انہیں انوپاما کے میکرز کی جانب سے ان کے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا جس کے بعد یہ بات سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی کہ پارس کلناوت نے ان کو بغیر انفام کے ڈانس ریلٹی شو جلگ دکھلا جار سیزن ٹین میں پارٹی سپیٹ کیا تھا پارس کلناوت جو کہ اپنی باڈی پر ٹیٹوز بنوانے کا بہت زیادہ شوک رکھتے ہیں اگر ان کی فیملی کی بات کی جائے تو ان کے فادر کا نیم بوشنل کلناوت تھا جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہے جبکہ ان کی مدر کا نیم پنکتہ کلناوت ہے اور سیبلنگز میں پارس کلناوت کی ایک بڑی سسٹر ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پارس کلناوت جو کہ میرٹل سٹیٹس سے ابھی تک انمیرڈ ہیں اگر ان کی گرل فرنس کی بات کی جائے تو ان کا ارفی جوید کے ساتھ ریلیشنشپ رہا اور ان سے بریک اپ کے بعد وہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ چرچہ میں بھی رہے تھے چلیے گرائز اب کچھ بات کر لیتے ہیں پارس کلناوت کی نیٹورٹ اور کارز کولیکشن کے بارے میں تو پارس کلناوت ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا تیس سے چالیس کے تک کا چارج کرتے ہیں جبکہ سال دو ہزار تیریس میں ریپورٹس کے اکورڈنگ ان کا ابھی تک کا ٹوٹل نیٹورٹ دس سے بارہ کروڑ ہے اور ان کی اس ایمننگ کا زیادہ تر سورس ان کی برینڈ انڈوسمنٹ ہے پارس کلیکشن میں پارس کلناوت کے پاس بی ایم ڈیو اور آڈی اے سکس ہیں ویل گائز اگر کچھ بات ان کے فیورٹ ٹیس کی کی جائے تو ان کے فیورٹ ایکٹر ریتک روشن ہے جبکہ ان کی فیورٹ ایکٹسز میں آلیا بھر شامل ہے پارس کلناوت جو کہ اپنی ہولی ڈی ڈیسٹینیشن میں کشمیر اور پیرس جانا پسند کرتے ہیں انڈین ٹی وی ایکٹر اور موڈل پارس کلناوت جو کہ ایک بہت ہی میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے تھے انہوں نے بچپن سے ہی ایک ایکٹر بننے کا ڈریم دیکھا تھا جس کے بعد اپنی ٹوائل کلاس کی ایجوکیشن کو مکمل کرنے کے بعد وہ اپنا کیریئر بنانے کے لیے ممبائی آگئے جہاں انہوں نے گریجویشن کے ساتھ ٹیرنس لیویس کی ڈانس اکیڈمی کو جوائن کیا اور دوہزار سولہ میں پارس کلناوت نے پیپل چوائس آوارڈ میکس ایلیت موڈل لوگ کمپیٹیشن میں حصہ لیا جہاں پر انہوں نے اس کونٹیسٹ کے ٹائٹل کو جیتا اسی کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے فیشن ڈیزائنز کے لیے ریمپ اور واک کر چکے ہیں اس میں کنال راول منیش ملہوتا اور نارندرہ خومار شامل ہیں جی تو گائز یہ تھی پارس کلناوت کی مکمل لاشتال اور بائیوگرافی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو پارس کلناوت کیسے لگتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں ملتے ہیں اور نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گوڈ بائی